پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے انٹرنیٹ جماعت پنجم سبق نمبر دین پیارے بچوں اوپر کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں سب سے پہلے ہم ان الفاظ کا مانا جاننا ضروری سمجھتے ہیں پہلے ہم ان کا مانا پڑھتے ہیں پہلا حروف جو ہے یا لفظ جو ہے وہ لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ کہتے ہیں گود میں رکھا جانے والا کیمپیوٹر دوسرا لفاظ ہے پی سی یعنی پرسنل کیمپیوٹر ٹیبل پر رکھا جانے والا کیمپیوٹر یہ ان کا مانا ہے موصلاتی نظام ذرائع نقل وحرکت کا جدید طرز ای میل الیکٹرانک میل یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے خط پیجنے کا طریقہ اور لاسٹ من ہے مؤسر مؤسر کہتے ہیں اثر کرنے والا کارگر دارے بچوں آج کا سبق ہے انٹرنیٹ چلو ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اکیسویں صدی کے انفارمیشن سپر ہائیوے کے دور میں کیا آپ ایک ایسے موصلاتی نظام کا تصور کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ دنیا بر کے معلومات چند لمحوں میں حاصل کر سکتے ہیں اور وہ بھی صرف ایک چھوٹے کیمپیوٹر کے ذریعے جی ہاں یہ ممکن ہے بس شرط آپ کا کیمپیوٹر انٹرنیٹ سے جڑا ہو کیارے بچوں انٹرنیٹ انٹرنیٹ ہم ہر کو استعمال کرتا ہے آپ بھی استعمال کرتے ہو اور میں بھی استعمال کرتا ہوں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں اپنے موبائل فون پہ یا ہمیں کوئی پرٹ نکالنا ہوتا ہے کوئی کاغذ بنانا ہوتا ہے کوئی فارم پر نہیں ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں چلو کیمپیوٹر والے کے پاس تو ہم کیمپیوٹر والے کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں یہ فارم ہماری ہے اس کو بر دیجئے یہاں سکال رشی فارم ہوتی ہے تو ہم کیمپیوٹر والے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہماری فارم بر دو تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کیمپیوٹر انٹرنیٹ سے جڑا ہو تو ہم یہ فارم آن لائن میں گھر میں بیٹھ کر آرام سے بر سکتے ہیں موبائل فون پہ بھی بر سکتے شرط یہ ہے کہ ہمارا جو پھون ہے یا کیمپیوٹر جو ہے وہ انٹرنیٹ سے جڑا ہونا چاہیے ایکیسی صدی کے انفارمیشن سپر وے کے دور میں آپ ایسے موصلہ دی نظام کا تصور کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ دنیا بر کے معلومات چند لمحوں میں حاصل کریں یعنی ہم دنیا بر کی معلومات دنیا بر کی خبریں ہم چند منٹو میں حاصل کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں وہ بھی صرف ایک چھوٹے سے کیمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا کیمپیوٹر نیٹورک ہے جو ہے انٹرنیٹ جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا کیمپیوٹر نیٹورک ہے جس سے دنیا میں کروڑوں افراد برہی راست آپس میں جڑے ہیں اس انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا میں کروڑوں لوگ برہی راست آپ ایک دوسری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس نیٹورک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ چند منٹو میں اس موصلاتی نظام کے ذریعے کسی بھی ایسے شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ ہی کی طرح اس نظام سے جڑا ہو یعنی آپ کا کوئی دوست باہر بستا ہے یا باہر رہتا ہے بمبائی میں یا کہیں اب آپ اس کو کیا کہہ رہے ہو چلو ویڈیو کال کرو یعنی کہ میں آپ کی تصویر آپ کی پھوٹو دیکھنا چاہتا ہوں یا آپ اس کو کہتے ہیں مجھے موبائل پر دکھاؤ جب اس کا فون بھی نیٹ سے جڑا ہو اور آپ کا فون بھی نیٹ سے انٹرنیٹ سے جڑا ہو تب وہ آپ کو ویڈیو کال کر سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے کال کر سکتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو اس کی شکل بھی دیکھ سایتے ہیں اور جس جگہ وہ گومتا ہے وہ جگہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا موبائل فون جو ہو یا لیپٹاپ جو ہو وہ انٹرنیٹ سے جڑا ہونا چاہے کہتے ہیں آج کے دور میں اس نیٹ ورک کی مدد سے آپ کا پرسنل کیمپیوٹر پی سی یا لیپٹاپ ایک پرسنل پرنٹنگ پریس ٹیلی فون ریڈیو پوسٹ آئیفیس ٹیلی ویڈین اور لیپ لیری بن چکا ہے یعنی اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارا یہ لیپٹاپ یا کیمپیوٹر جو ہے یہ ایک پرنٹنگ پریس پرنٹنگ پریس ہو یا ٹیلی فون ریڈیو پوسٹ آئیفیس ٹیلی ویڈین یہ سب کچھ بن چکا ہے کیونکہ ہم نیوز جو ہوتی ہے ٹی وی کے بجے سے آج موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہمیں کسی کو کوئی چٹھی لکھنی ہوتی تھی پہلے ہم پوسٹ آئیفیس میں جاتے تھے پھر وہاں پہ ہم پوسٹ کرتے تھے پھر وہ پانچ دن چھے دن کے بعد ہمارے دوست ہیاریشدار تک پہنچتی تھی آج کے جب ہمارا پون انٹرنیٹ سے جڑا ہوتا ہے تو ایک منٹ میں ہم ویڈ سپ کر دیتے ہیں تو ابھی ہم نے یہاں سے کوئی چٹھی یا کوئی پائیگام ڈالا تو اس نے وہاں سے دیکھ لیا یعنی گھنٹو کا کام منٹو میں ہو جاتا ہے اب آپ کو مختلف چیزوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انٹرنیٹ سے جڑ جانے کے بعد آپ ان ساری چیزوں کے فائدے اپنے کمرے میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں کہتے ہیں اب ہمیں نہیں ہیں فون الگ رکھنا ہے ریڈیو الگ رکھیں گے پوسٹ آفس الگ ہوگا ٹیلی ویژن الگ ہوگا لیبریری الگ ہوگی آپریٹک پریس الگ ہوگا تو اتنی چیزوں کے بجائے ہمیں ایک سرپ کیا کرنا ہے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے اور اس لیپ ٹاپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے اگر لیپ ٹاپ بھی ہو اس کے ساتھ اس کا نیٹورک انٹرنیٹ بھی ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم گھر بیٹھ کر اپنے ہی کمرے میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی فارام وغیرہ برنی ہوتی ہے یا ایکزام بھی آن لائن دینا ہوتا ہے تو ہم گھر اپنے کمرے میں بیٹھ کے یہ سارا کام کر سکتے ہیں بس شرط یہ ہونی چاہے کہ ہمارا جو یہ کمپیوٹر جو ہے یہ نیٹس کے ساتھ یعنی انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے باقی و سلام یہ تھا آج کا انٹرنیٹ پارٹ ون اور اس کا پارٹ ٹو جو ہے وہ ہم کل کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا خدا حقی